ویلکم ٹو ٹوپ سٹوریز میں ہوں زنیر آزر وزیراعظم کہتے رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں اس پہ بھی کچھ بات کریں گے نواز شریف کو علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی ہیں یہ کانٹروورسی سی بن رہی ہے کیونکہ کچھ ٹویٹس کچھ کہہ رہی ہیں اور کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ کہہ رہی ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور کچھ گفتگو کریں گے مینی بجٹ پہ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعرف کرا دوں میرے ساتھ موجود ہیں جناب تاہر عالم خان صاحب ایکس آئی جی پولیس ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمر جاوید ہمارے انیلسٹ ہیں اور سابر شاہ صاحب ہمارے انیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا تاہر صاحب اگر میں آپ سے سٹارٹ کروں تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ساہی وال میں اب اس کے بعد جو سب سے بڑی باتشیت سامنے آ رہی ہے وہ پولیس ریفارمز کی ہے اور یہ ایک دم سے اس لیے ہائی لائٹ ہو گئی کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا ورنہ اس سے پہلے گورنمنٹ کی کوئی کمٹمنٹ اس طرف نظر نہیں آ رہی تھی جس طریقے سے ناصر دورانی چھوڑ کے گئے ہیں جس طریقے سے پاک پتن والا انسیڈنٹ ہوا ہے پھر بائی الیکشن سے کچھ دیر پہلے جس طرح انہوں نے پنجاب میں آئی جی کو چینج کرنے کی کوشش کی کیا انٹینٹ یا ویل موجود ہے گورنمنٹ میں پولیس کو واقعی ری فارم اور ری سٹرکچر کرنے کی کہ وہ ایک پولیٹیکل سلوگن تھا عمران خان صاحب نے اپنی پوری الیکشن کمپین کے دوران اس چیز کو بنیاد بنایا کہ ہم نے کی پی کی پولیس کو ٹھیک کر دیا اور اسی پرائے پر ہم پنجاب پولیس میں اور دوسرے صوبوں کی پولیس میں بھی ری فارمز لے کر آئیں گے یہ بات تو کافی حد تک درست ہے کہ کی پی پولیس میں کافی اصلاحات ہوئیں اور اس کا قبلہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہوا لیکن جب پنجاب میں انہوں نے یہ ری فارمز کی طرف سٹیپ بڑھانا شروع کیا تو اس وقت جو میری اطلاعات ہیں اس وقت کے جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایس تھے انہیں سب سے زیادہ شکایت یہی ہوئی کہ پولیس ازاد ہے ہماری اس پی نہیں سنتا اس ایچو نہیں سنتا تو یہ اور پھر زمنی الیکشن میں جب پی ٹی آئی کو خاتر خواہ کامیابی نہ ہوسکی بلکہ دوسرے لفظوں میں زمنی الیکشن میں آپ کہیں کہ ایک شکست ہوئی اسے تو اس پر بھی تمام نے تمام جو پوریٹیشن تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے چیف نیسٹر کو یہ شکایت کی اور پرائیم نیسٹر کو بھی یہ کہا کہ جناب ہمارے ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں ہمارے ہلکے کے کیونکہ ہم پولیس کو اس طریقے سے یوز نہیں کر پا رہے ہیں جیسے پہلے لوگ کر دے رہے ہیں پیجاب کا معاملہ جو ہے وہ کے پی سے کافی مختلف ہے یہاں پر کافی عرصہ سے ایک جاگیرداری نظام مسلط ہے ہمارے اوپر اور پیجاب کا جو سیاست دان ہے اس کی سیاست ہی پولیس سے شروع ہوتی ہے اگر پولیس میں اس کا عمل دخل نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کر پائے گا تو آپ نے پوچھا کہ کیا عمران خواہ میں وہ ویل ختم ہوگی میرا خیال ہے کہ ہمیں ناصر دورانی صاحب کے جانے کے بعد کوئی ایسا عملی سٹیپ تو ان کی طرف سے نظر نہیں آیا اس کے برخص سپریم کورٹ نے چیو جیسٹر صاحب نے جو ایک پولیس ری فارمز کی ٹیم بنائی تھی اس نے اپنی صلاحات بھی جو ہیں اپنی ریکمنڈیشنز بھی پیش کر دی ہوئی ہیں میرا ایک بڑا پرٹیننٹ کوئیسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی خود کہا کہ کے پی کی جو پولیس ہے اس کے مائنڈ سیٹ میں اور پنجاب پولیس کے مائنڈ سیٹ اور ہسٹری میں بہت فرق ہے کیا مائنڈ سیٹ کوئی ایسا سوفٹ ویئر ہے جس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے ایسی کوئی ری سٹرکچرنگ کریں گے کہ یہی پولیس ٹھیک ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ جب ایک محکمہ یہاں تک خرابی کا شکار ہو چکا ہو کہ لوگ ان سے ڈرتے ہوں جبکہ وہ ہمارے محافظ ہیں تو ان کو آپ ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں دوسری طرف سندھ میں آج جو ایک کوٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ایک جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ ڈیزولف کر دیں اس فورس کو نئی فورس ریز کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے تنخواہیں ڈبل کر کے دیکھ لیا ان کو کہ ان کے پرابلمز بہت ہیں ٹھیک ہے ان کو تنخواہیں بڑھا دیں پھر ایک دفعہ مشرف صاحب نے بھی کچھ کوششیں کر کے دیکھ لیں ابھی ایسا کیا کریں کہ اسی فورس کو ہم چینج کر سکیں میرا خیال ہے کہ ماں سوائے مشرف صاحب کے کسی بھی حکمران نے سولیڈ اصلاحات پولیس میں لانے کی کوشش نہیں کی مشرف صاحب جو پولیس آرڈر دوہزار دوڑ کے دور میں آیا خود ابھی وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پایا تھا کہ اس میں ترامیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ اصلاحات کی بات جو تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین پولیس آرڈر تھا اس میں پولیس کے اتصاب کا بھی ایک میکنزم دیا گیا تھا وہ صحیح طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اور اس میں جس طریقے سے تھا پولیس کی اٹانوی تھی وہ سب ختم ہوگی سندھ اور پنجام میں اگرچہ وہ ہے سندھ نے تو خیر وہ دوسرا اٹھارہ سنوی اٹسٹھ کا پولیس ایکٹ پھر سے نافذ کر دیا ہے پیجاب میں ہے لیکن اس کی وہ شکل نہیں رہی جو کہ ایکچلی اس میں تھی اب وہ دیکھیں ریفارمز کی جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو ریفارمز کمیشن بے شمار بنے بے شمار ریپورٹس پولیس کی ریفارمز سے مطلقہ موجود ہیں اصلی بات یہ ہے کہ انہیں امپلیمنٹ کیسے کیا جائے ریفارمز میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ ان کا مائنڈسٹ کیسے چینج کریں گے آپ کچھ ایسے سٹیپ دیے جاتے ہیں جس میں ان کی ٹریننگ کی طرف ہے ان کی بجٹنگ کی طرف ہے اور اس میں لیکن ان تمام ریفارمز میں میں جس چیز کی کمی سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو ہماری پولیس کے بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی مثلاً ریپورٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ وہی ہے اس میں کوئی سائیکالوجیکل ٹیسٹ کا کوئی اپٹیچوڈ ٹیسٹ کا ذکر نہیں کہ اس کا اپٹیچوڈ دیکھا جائے کہ کیا یہ بندہ جس طریقے سے کانڈیڈیٹس وہاں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان سے ویسے ہی رینڈم اگر بات چیت کریں تو وہ ایک بڑے ایم کے ساتھ ایک ایسی فورس جوائن کرنے آتے ہیں جس میں ان کا ایک تو فیملی اور برادری کا کوئی نہ کوئی میمبر پہلے سے ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آتی ہی اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروپ جوائن کر رہے ہیں جس کی فورس ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنی منمانیہ کر سکیں گے تو عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو بھرتیوں نے آ رہے ہیں ہم ان کی جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں ہم انہیں کتنا چینج کر سکتے ہیں ہاں جی میرا خیال ہے بڑی اچھی جانب اشارہ کیا انہوں نے ان کا خود بھی کافی وسیع تجربہ ہے بہت اہم مسائل کی جانب انہوں نے کیا جب تک دیکھیں وہی رسٹرکچرل یا سٹرکچرل اسلاحات سخت طور پر نہیں کی جائیں گی تب تک یہ کاؤسمیٹک میرے کا فائدہ نہیں ہوتا آپ دیکھئے کہ یہ جیسے انہوں نے ذکر بھی یہ بھی کیا کہ تجاویز بہت سی آئی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق سولہ سے زیادہ تجاویز آ چکی ہے تجاویز سے مراد کے ڈرافٹ بنے ہیں ریسرچ ہوئی ہیں پیپرز یار ہوئے ہیں والیمز تیار ہوئے ہیں سولہ سے زیادہ فورٹی ایٹ سے لے کر اب تک ابھی لیٹس جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ابھی لیٹس جس طرح نے ذکر کیا وہ چودہ جنوری کو سابق چیف جسٹس پاکستان ساکر ملسار صاحب نے بھی وہ ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کی تجاویز دی اچھا اس کی اگر اگزیکٹری سمری کو ہم دیکھیں اس میں بھی زیادہ زور دیا گیا ہے آپریشنز کو کس طرح ٹھیک کیا جائے ٹریننگ کو کس طرح ٹھیک کیا جائے یا مقامی لیول پر انویسٹیگیشن کو بہتر بڑھنے رہے کیا طریقہ اختیار کیا جائے ٹھوس جو ہے نا اسلاحاتی جسنا ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ایٹین سکٹیس ون کا ایکٹ وہ اصل میں ہے اوپر کاسمیٹک میرے کے دور پر آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں بلکل ٹھیک مشرف دور میں کوشش کی گئی دوہزار دو میں پولیس ایکٹ وہ کافی حد تک یہ کوشش تھی کہ پولیس کو سیاست سے الگ کیا جائے پولیس کو پروفیشنل بلکل پیشاہ الگ آپ سے سیاست سے الگ کیسے کریں گے جب سیاست کی بیس پر اس میں بھٹیان ہو رہے ہیں میں وہی کہتا ہوا کیا دوہزار دو میں آڈڈینٹس آیا مشرف صاحب کا جس سیاستی جماعت کے ساتھ اتحاد تھا کاف لیگ اسی کی حکومت آئی اور دوہزار چار میں ایسی امنمنٹس کر دی گئی ایسی امنمنٹس کر دی گئی دوہزار چار میں کہ وہ پورا دوہزار دو کے جب کوشش کی گئی تھی وہ سرا بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا اٹھارویں درمیم کے بعد تو خیر یہ سرا اختیاری دے دیا گیا صبحوں کو تو یہ شروع سے ہی اگر سٹرکچر ٹھیک کیا جاتا آپ شروع سے دیکھ لیں نا جیسی دسمبر 1947 میں پاکستان سپیشل پولیس آڈیڈنس آیا ہے تو وہ لیا گیا ہے کہ 1835 کے ایکٹ کی آتھارٹی یوز کر کے سیکشن 42 کی اس طرح کیا گیا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست بہت اخلط بہت ہے سیاستدان استعمال کرتے ہیں فوجی ادوار میں بقیدہ طور پر پولیس کو استعمال کیا گیا 1965 کا یہ بتر پتا پائیں گے 1965 کا لیکشن عیوب خان نے کیا پولیس کی مدد کے ساتھ نہیں جیتا 1985 کا زیاکر فرینڈم پوری اس میں پولیس کی مدد مجود ہے 2002 میں مشہرف کی مدد مجود ہے کہ پولیٹیکلی پولیس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے دونوں ادوار میں سیول بھی اور فوجی بھی دونوں ادوار میں اس طرح کی حسنی مجود رہی ہے جی دورج و مرضی آجے وہی فورس ہے اس فورس کو صرف ایک پیٹرن چاہیے آپ دیکھیں نا ایکٹ کون سے آپ دیکھیں 1861 ایکٹ یعنی 1857 کا غدر ہوتا ہے چار سال بعد میں وہی کہہ رہو نا چار سال بعد جو ایکٹ لائے گیا یہاں کے لوگوں پر خوف مسلط کرنے کا دباؤ مسلط کرنے کا اس ایکٹ کو آپ نام بدل کریں سابر صاحب دیکھیں اگر کولونیل دور میں ایک سسٹم بنایا گیا تھا پولیس سسٹم تو اس میں لوگوں کی تحفظ کا شاید اتنا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا جتنا ان لوگوں کو اس چیز سے روکنا تھا کہ وہ کہیں برطانوی جو سامراج ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے نہ ہو جائیں ایجیٹیشن نہ ہو اس لیے کنٹرول کی فورس بنائی گئی تھی ابھی ہم جس پولیس کی بات کرتے ہیں اس سے ہم تحفظ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ دیکھیں کہ فیک انکاؤنٹرز ہوں گے اور جو صاحبال میں واقعہ ہوا ہے وہ ہوا تو ہر چیز پہ انگلی اٹھتی ہے مجھے بتائیں کیا اس میں نیگلیگنس تھی سیمپر نیگلیگنس انوالف تھی اس میں ان کی ٹریننگ کا عمل دخل تھا اس میں ان کو انٹیلیجنس شیرنگ جو کی گئی اس کی انٹرپیٹیشن کا عمل دخل تھا اس ایک واقعے میں اتنے سوال ہیں کہ اس سے سمجھ نہیں آتا کہ پروفیشنل ٹریننگ میں خرابی ہے کہ پولیس فورس کے یوز میں خرابی ہے اچھا زنرہ یہ جو آپ نے بات کی ایٹین سکسٹی ون کے ایکٹ کی اس کی بنیاد یہ ہے کہ بہادرشاہ زفر کو جب پکڑا انگریزوں نے اور ان کو ڈی ترون کیا اور ان سے اقتدار لیا تو اس زمانے میں میوٹنی ہوئی تھی کچھ سپائیوں کی which is called سپائی میوٹنی انگریز اپنی کتابوں میں لکھتا ہے اور اسی کا مقدمہ بھی بہادرشاہ زفر پہ چلا رنگون میں اچھا میوٹنی ہو چکی تھی اس وقت اور اٹھارہ سو اکسٹ کا ایکٹ آیا جیسے آپ نے کہا کہ بغاوت یا غدر کو روکنے کے لیے اچھا یہ وہی دور ہیں جب ایک بنارسی ٹھگ نامی ایک آدمی تھا جو کہ ٹھگ تھا اور لوگوں کو بنارسی رومال سے ان کے گلے گھونٹا کرتا تھا قتل کر دیا کرتا تھا اور کہنے والے کہتے ہیں شاہد ڈھائلک آدمیوں کو اس نے لوٹا ہو تو آپ کو پتا ہے اس کو پکڑنے والا بھی ایک انگریز آفیسر ہی تھا پولیس کی نلائکی کو نہیں نہیں ہے 1948 میں میں آپ کو ساہی وال انسیڈنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کو میلہ فائیڈی کی ایک چھوٹی سی تاریخ بتاتا ہوں کہ 1948 فروری میں پہلی دفعہ پولیس ریفارمز کی جب کوشش ہوئی تو قائدی آزم کی ڈیرٹ تو جا کے سپٹیمبر 11 1948 کو ہوتی ہے انہوں نے کہا جی قائدی آزم نے سائنی نہیں کیا پھر ایک آئی جی پولیس برطانیہ دور کا آلیور گلبرٹ گریس اس نے 1951 میں ان کو ایک کامپریہنسیو ڈاکومنٹ دیا کچھ نہیں ہوا 1961 میں جسٹس کانسٹنٹین نے ایک ڈاکومنٹ دیا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد پولیس آرڈر 2002 یہ وہ کوپی پیسٹ کرتے رہے ہیں ہوا کچھ نہیں بات یہ ہے کہ ایک تو ریموول فرم سروس کو بہت تیز بنانا ہوگا دوسرا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان آرمی کافی ڈسپلینڈ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں کینٹو میں روتا ہوں ای ٹیگ بھی میری گاڑیوں پہ لگا ہوا ہے میں ان کے روئے یہ بھی دیکھ رہا ہوں انہی سے پتہ کر لیں کہ آپ کے ہاں جزا اور سزا کا سسٹم کیا ہے یہ ڈسپلین آپ کس طرح منٹین کرتے ہیں آئی ٹنگ وہ بھی اسی ڈی این اے سے بنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی ڈی این اے سے بنے ہوئے ہیں ڈی این اے جو ہے اس میں پولیس کے کیس میں ظلم بہت زیادہ ہے اور اس میں اب یہ بھی کہیں گی یہ بھی ہم نے دیکھا میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو اب تاہر عالم خان صاحب میرے خیال ہے ڈی اے سپی سیول لائنز میں تھے ہم اس وقت ریپورٹنگ کیا کرتے تھے تو میں بہت خوبی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسی فیصد جرم عوام کرتی ہے یہاں لولیسنس بہت زیادہ ہے پولیس پھر ہائی ہینڈڈنس دکھاتی ہے اس میں قصورواروں کے ساتھ ساتھ انوسینٹ کو بھی پکڑتی ہے تاہر صاحب سے میں ڈائریکٹ question کرنا چاہوں گی یوں کہ انہوں نے تو خود دیکھا ہے نا سر یہ صاحبال incident جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو سی ٹی ڈی ہے جس کے ہاتھوں یہ واقعہ پیش آیا وہ جہاں اپنے ایکشنز میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ایکشن کرتی ہے وہاں اس کے پاس جو فورس ہے وہ ای ٹی ایس ہے جسے کارپورل کے نام سے آج سے چند سال پہلے شہباز شریف صاحب میں بھرتی کیا تھا ان کی سیلریز عام پولیس کی نصفت کافی زیادہ ہے اور وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں لیکن ٹرینڈ ہیں وہ پراپر کمانڈوں ہیں لیکن ٹرینڈ وہ ہیں فائرنگ کے کمبیٹ کے اٹیک کرنے کے کمبیٹ ٹرینڈ جو ایس ایس ٹی نے ان کو ٹرینڈگ دی انہیں جو اصلی چیز تھانوں کا انہیں کوئی ایکسپریڈینس نہیں ہے انہیں نہیں پتا جب ایک پولیس والا تھانے میں ہوتا تو اسے پتا چلتا رہتا ہے کہ میرے کولیگ سے یہ گلتی ہوئی تھی اسے یہ خیمی عذاب ہو کتنا پڑا تو انہیں مثلا سیلف ڈیفنس جو ہے جسے ہم حفاظتے خود اختیاری کہتے ہیں اس کے مطالق نہیں پتا کہ اس نے فائرنگ کب کرنی ہے اور کتنی فورس کا یوز کرنا ہے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم یہ بات مان بھی لی جائے کیونکہ انکوائری میں سچ ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی طرف سے وہ جو تھا ڈرائیور اس کی طرف سے فائر نہیں کیا گیا تو ہم اگر مان لیتے ہیں کہ فائر کیا اس نے تو تب بھی انہیں کتنی فائرنگ کرنی چاہیے تھی دو تین گولیاں چلانی چاہیے نہ کہ اتنی زیادہ فائرنگ کی جاتی تو ان کے کنسپٹ جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں سینئر آفیس سر پوری طرح ذمہ دار ہے ہونا یہ چاہیے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بجائے اس کے کے طرح طرح کی پولیس کوئی ڈالفن پولیس کوئی اور پولیس اسی پولیس میں سے اپنے مطلوبہ میار کے جو ہیں جوان وہ سلیکٹ کیے جائیں اور ان کا پھر سے ٹیسٹ لیا جائے ان کا اپٹیچوڈ چیک کیا جائے اچھا سر اپٹیچوڈ کی ہوتی ہے کہ آپ جس فیل میں آنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے لیے بنے بھی ہیں کے نہیں اور اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہیں جس طریقے سے صرف فیزیکل ٹیسٹ لے لیا ایک ریٹن ٹیسٹ لے لیا وہی سوال جواب جو ایک میٹرک کے پیپر میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کس طریقے سے آپ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ ایک اچھی ٹیم آپ کے ہاتھ میں آئے جی پولیس کی ریکروٹمنٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حد تک شفاف ہے سوائے اس کے سندھ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے باقی پجاب میں بالخصوص مزشتہ کئی سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ میرٹ پر بھرتیاں ہو رہی ہیں البتہ طریقہ کار وہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی ایسا سکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے کوئی سائیکالوجیکل ٹیسٹ نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ دیکھا جائے کہ اس بندے میں کوئی تشدد پسندانہ جذبات تو نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کی اس کی کوئی سائیکو ایشو تو نہیں ہے تو ایک تو یہ چیک نہیں کیا جاتا میرا خیال سب سے پہلے اپٹیچوڈ اور سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرے ٹیسٹ ہو دوسری چیز جو ہے ریکروٹمنٹ کے بعد جب ہم اور آتے آگے تو پولیس کے اوپر جو سیول سرونٹس ایکٹ ہے وہی لاغو ہوتا ہے اچھا اب جو عام سرکاری ملازمین پر ہے پولیس والوں کو بھی جیسے عام سرکاری افسر اس کو سزا ہوتی ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے اپیل میں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر وہ بہار ہو جاتا ہے اسی طرح اس سے وہ بھی پولیس والا بھی فیدہ اٹھاتا ہے جس طرح آرمی ایکٹ ہے ایک سپیشل ایکٹ ہے اس طرح کوئی ایکٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر ہی وہ اپیل کرے ناکہ عدالت میں جا کے جو عدالتی سسٹم ہے وہاں سے اس کا فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ جو ہمارے کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل نہیں ہو پاتے کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل تک پہنچنے کے تین چار زینے ہیں لسٹ اے کا امتحان ہے بی کا امتحان ہے لوئر کلاس کی ٹریننگ ہے اس کا امتحان ہے تو پھر جا کے کہیں وہ ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے کانسٹیبل کی ایک کثیر تعداد ہیڈ کانسٹیبل نہیں ہو پاتی اور وہ سیول سرونٹس ایکسٹ کے مطابق ساٹھ سال کے عمر میں اس میں ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو جب وہ اس کی پرموشن نہیں ہوتی تو اس میں وہ جذبہ بھی نہیں رہتا اس میں تمام الائشیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں وہ کام میں دلچسپی نہیں لیتا اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا بگاڑ لیں گے زیادہ زیادہ میری کوئی سنشور دے دیں گے کوئی جرمانہ کر دیں گے وہ او ایس ٹی بن جاتے ہیں اپنے دماغ میں خود ہی اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک خاص مدد کے بعد ایسے لوگ جو ایک عہدے تک نہیں پہنچ پائے آرمی کی طرح وہ ریٹائر ہوتے رہیں تاکہ تازہ بلڈ آتا رہے یا گفتر آتے رہے اور ایک سسٹم چلے ویری گوڈ پوائنٹ سر مجھے بریک لینی ہے ناظرین اسی گفتگو کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے کیونکہ انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کی ٹریننگ کو اور ان کی ریکروٹمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں سٹے ویڈ آس ویل بی بیک آفٹر آ شارٹ بریک ویلکم بیک ٹو ٹوپ سٹوریز اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پولیس ریفارمز کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں عمران خان صاحب نے جتنا زور اس چیز پہ دیا تھا کہ ہم کے پی کی طرح کا موڈل بنائیں گے اگر ہمیں موقع ملا پنجاب پولیس کو بھی اس میں ڈاؤٹس اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا اس لیے کہ ایمنیسٹی کے بارے میں ہم نے ان کے بہت بڑے بڑے دعوے سنے تھے کہ ایمنیسٹی سکیم سے جس جس نے فائدہ اٹھایا جب ہم آئیں گے ہم ان لوگوں سے وہ فائدے واپس بھی لیں گے ان کو سزائیں بھی دیں گے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے ان لوگوں کو تنگ مت کرے جنہوں نے سارے کورڈ آف کانڈکٹ فالو کر لیے ہیں اور ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا ہے اب یہ اتنا بڑا اسے سلپ آف تنگ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شاید بھول گئے ہو اس کو کیا کہیں کہ جب آپ عوضے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں اسی طرح جس کے اوپر آپ بینک کر رہے تھے ناصر دورانی وہ چھوڑ کے چلے گئے احتجاجن کیونکہ صاف سی ایم کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سی ایم کو سب سے بڑا اعتراضی ہے اگر پولیس ہی میرے انڈر نہ رہی جبکہ ناصر دورانی کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ڈی پولٹیسائز کرنے کے لیے سی ایم کے نیچے سے ہٹایا جائے کیونکہ ایک بہت پوزیٹیو بات تھی وہیں سے ساری شروعات ہوتی ہیں خرابی کی تو کیا یہ جو ریفارم کی بات شروع ہوئی ہے یہ ساہی وال کا جو ثانح ہے یہ اس کو دبانے کے لیے تو نہیں ہے کیونکہ مجھے ویل اور انٹینٹ تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اس گورنمنٹ کی اس طریقے سے ری سٹرکچرنگ کرنے کی جس کے بعد ابھی تاہر صاحب کر رہے تھے کہ چیکس ان بیلنسز کریٹ کریں عمر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں عمران خان صاحب کس طرح ریفارم کر سکتے ہیں جس طرح ابھی ذکر کیا گیا کہ مشرف جیسے ایک جن کو ہم نہیں کہہ سکتے وہ الیکٹر تھے وہ اپنے دور میں سیاد سفاید کے مالک تھے اگر انہوں نے دو ہزار دو کا آرڈینٹس بنایا پولیس ایکٹ بنایا اس کے بعد انہوں نے جس سیاسی جماعتوں سے جس طرح کے سیاسی حلقوں سے جس طرح کے سیاسی اس دور کے سیستداروں سے اتحاد کیا انہوں نے ان کا مشرف کر بنایا ورلانی چلنگی یا دو زار چار کے بعد ریفارم شروع ہوگی تو عمران خان صاحب بھی تو ایسے ہی طبقات پر انصار کر کے گددار میں آئے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی الیکٹیبل سے ایسے ہی پرانے سیسدانوں پر انصار کر کے گددار میں ہیں تو وہ کیسے ریفارم جہاں تک عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے مطارب خورا دیا تو وہ ایسے لوگ تو مان لیتے ہوں گی جن کو کے پی کی ہسٹری کا نہیں پتا یعنی کے پی کی انیس سو ایک میں جب پنجاب سے اسے الگ کر کے الگ صبح بنایا گیا ہے اس کے دائنمکس دیفرنٹ ہیں اس کے دائنمکس دیفرنٹ ہیں وہاں جرگہ سسٹم بہت مضبوط ہے وہاں پولیس کا اپنا ادا کام کام ہو جاتا ہے کہ وہ جرگہ سسٹم بہت ادا فعل ہے اب پنجاب کا وہ تقبل کرتے ہیں جہاں کی بادی چار گناہ زیادہ ہے جہاں چار سے پانچ میٹروز ہیں بارہ تیرہ بڑے شہر ہیں جہاں برادری عظم کی جڑے بہت گیری ہیں سعود پنجاب میں جگرداری نظام کی جڑے بہت گیری ہیں خود ہمارے ادھر نارت پنجاب سنجل پنجاب کے اندر ایک ایم پی اے کسی بھی اپنا لگے گا تھانے کا ایسے چو کبھی بھی اپنی مرضی خلاف نہیں لگ رہی جاتا یہاں پورا تھانے کے چاری کے دم پر سیاست ہوتی ہے کے پی کے کی ڈینامکس اس طرح کی نہیں ہے اس ڈینامکس کے اندر یعنی عثمان بزدار صاحب کی قیدت میں اور جو پنجاب میں کبینہ کے باقی اس قیدت میں امران خان صاحب کے لیے میرا نہیں خیال ممکن ہوگا پنجاب میں سیاسی پولیس کی صلحات مطرف کروانا ٹھیک میں اگر سابر صاحب کی طرف آؤں اپنی دوسری سٹوری کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ اور چل رہے ہیں ٹی وی پہ کچھ اور چل رہے ہیں بہرحال اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انجائنا کی پرابلم ہے اور ان کو جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی اور ان کو کڈنی کا بھی کوئی ایشو ہے تو کیا یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے سابر صاحب یا یہ پھر صرف یوز کر رہے ہیں اس چیز کو کسی طرح دکھانے کے لیے کہ ہمارے باپ کو مریم نواز کہہ رہی ہیں پولٹیکل وکٹمائز کیا جا رہے ہیں یا پریولیج ہوتی ہے کوئی تھری ٹائمز پرائم منسٹر کو کہ وہ جس طریقے کا علاج پانگے اس کو دینے چاہیے لیکن گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ دو دفعہ ڈاکٹر جارہا جیل میں اور یہ جا بھی رہا ہوگا جہاں تک مریم کا سوشل میڈیا کا یوز کا تعلق ہے اب وہ میرے خیال دوبارہ تیز ہوگا کیونکہ ملک ریاض سے تو سوہ تین سو ارب روپیہ عدالت نے کہا یہ تو بہت کام ہے یہ تو سو رپیہ میرے خیال ہے مدلہ بنتا ہے جتنی آپ نے لوٹ مار کی تو اگر ساڑھے چار سو ارب تک ملک ریاض کو دینا پڑ گیا تین ارب ڈالر تو میرے خیال ہے پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا پھر آسف زہداری کو بھی کل کو اور نواز شریف کو بھی کل کو میرے خیال ہے پانچ پہنچ سات ست ارب ڈالر دینے پڑیں گے اور یہ ہوگا ابھی تک ریکاوری نہیں ہوگی یہ ہوگا ایک میرے خیال ہے کہ مجاہد کامران کا کیس لمبا ہو جاتا تو ایک ان کا ایڈوائزر سپوکسمن اسی میں پکڑا جاتا کیونکہ شادی ہالوں پر کھانوں کی کیٹرنگ وہ کرتا رہا پنجاب انیورسٹی دوسرا سپوکسمن ہے وہ دو لفظ انگریزی کے بولتا ہے وہ بتمیزی بھی کرتا ہے صافیوں سے ویسے تو صافیوں کو اپنا رویہ ایسا ہے کہ وہ ڈیزرب کرتے ہیں ایک اور وہ ایڈوائزر صاحب رکھے ہوں بابا ایک اور ہاں چیپ منسٹر شکایت سیل وہاں ایک صاحب لگے ہیں جس کو شباہ شریف نے لگایا اور شباہ شریف نے نکال دیا تھا کہ اداکارہ میرا آئی اس کی شکایت سننے میں پتہ نہیں کیا ہوا یار اس طرح کی ٹیم اور مشینری کے ساتھ اب کام کریں گے عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں حالانکہ فیڈرل لیول پہ خبریں ہیں کہ بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں شاید تین مہینے تک ہمیں چودہ پندرہ ہرب گولر کی انویسٹمنٹ یا کیش یا اس طرح کی چیزیں مل جائیں ملائشیا سے سعودی ارابیہ سے یو اے ای سے آئی ایم ایف وغیرہ سے لیکن پنجاب is a very weak link for عمران خان he'll have to change him he should have been changed by now یہ ان کو change کر دیتے جس نے آرڈر دیا تھا سائی وال کا اس کو arrest کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتا اس وقت تو مجھے شک تھا مڈل ٹاؤن کا آپ یہ بتائیے کہ شباہ شریف صاحب دوزار آٹھ سے کے بعد چیف منسٹر تھے دوزار سولہ مارچ میں راجنپور و رحیمیار خان میں چھوٹو گینگ کی صورت میں کیا ہوا تھا وہ غلام رسول کے پورے لنک پولیس کے ساتھ شہستدان کے ساتھ تسلسل ہے نا اس پولیس کا بیڑاگر بلکل بیڑاگر کرنے والے بلکل یہ شروع سے پنجاب ایٹی فائیو سے لے کر کوئی غلط نہیں کہہ رہا لیکن پیچھے کا ڈنڈورا جب پیٹیں گے تو عمران خان کی تقریریں کہاں جائیں نہیں یہ بلکل شباہ شریف کو کون اچھا کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آئی تک پتہ نہیں لگا دیکھئے میری بات سنیے یہ آج جوڈیشری کے پیچھے چھپنے والا کوئی کام نہیں ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جس نے موڈل ٹاؤن میں شوٹ آٹ آرڈر کیا اس کو آریسٹ کیوں نہیں کیا کہیں وہ لوگ اسیمبلیوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ان کے پرڈکشن آرڈر تو نہیں جاری ہوئے اس مسئلیت سے کام لے رہے ہیں عمران خان صاحب اس طرح کتنا ٹائم نکال لیں گے چھپیں گے جوڈیشری کے پیچھے مجھے بتائیں آپ یہ کیا بات ہے شباہ شریف نے کیا بھر شباہ شریف نے تو بیڑا گھر کیا نہیں اس سے پہلے بھی پروید علائی منظور وٹو وہ آریف نہ کہی آریف نہ کہی سابر شاہ صاحب کیا کرتے تھے ان کا ایم پی ایک افتار کرنی جا گیا نینٹی فائی میں خود تھانے جا کر انہوں نے چھڑوایا ایم پی ایسے میں شروع ہوں نا میں وہی کہہ رہا ہوں نا شباہ شریف نواز شریف ہیہ نا وہی سے شروع ہوں میں تو ابھی آپ کو پیچھے تاریخ پہ لے سر ایک بات بتا دیں صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ جو پولٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے آپ جوڈیشری کے پیچھے چھپ نہیں سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری ابھی بھی فیورٹیزم کر رہی ہے بلکل نہیں کر رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ الزامات آ رہے ہیں نیپ پہ اور یہ کہ دیکھیں جی علیمہ خان کا کیس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا علیم خان کہہ رہے ہیں میری پوریٹیکل وکٹمیزیشن ہوئی حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے مخالف کہ یہ کیس تقریباً وہی ہے جو ساد رفیق والا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی اور علیم خان کی جو پارکوی سوسائٹی جو اب ڈی ایچے فیز ایٹ میں ہے ان میں ایک و پچیس فٹ کا فرق ایک سڑک پار کرنی ہے اس کو ڈی ایچے فیز ایٹ نے لیا سوالات یہاں آرمی پہ بھی اٹھیں گے یہاں کوئی ایسی سکیم نہیں ہے جنیلوں کے پلوٹ نہیں ہے یہاں کوئی ایسی سکیم نہیں ہے جنیلوں کے پلوٹس کو میں جانتا نہیں ممکن ہے ہو لیکن جنیلوں کے پلوٹ میں نے دیکھے ہیں یہ کس طرح اتنی ہزاروں کنال کی زمینوں پر قبضہ ہوئے ہیں یہ تو دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی کابنٹ میں کونفلکٹ آف انکرسٹ آ رہا ہے نہیں نہیں آرمی کوئی جواب دینے ہوں گے کبھی نہ کبھی اس بات پہ میں پلوٹ دکھا دیکھتا ہوں گر واقعی کسی کو نہیں پتا تاہیر صاحب یہ بتائیے کہ سنگاپور میں جس طرح سہارتو نے یہ کیا تھا سکسٹیز میں کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنے آئیلنڈز ہیں وہاں 11,000 آئیلنڈز ہیں اتنا پھیلاوا وہ ملک ہے انہیں نے ایک فورتھ ونگ بنا دیا تھا پولیس فورس کو اپنی آرمی کا وہ ساری ٹرین ہی اپنی ان کی ٹریننگ اکیڈمی جو پولیس کی تھی آرمی کی تھی وہاں پہ ہوتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے جس طرح آپ ڈائریکٹ بہر آکے آفیسر لگتے ہیں ان دی آرمی اسی طرح وہ آفیسر لگتے تھے ان دا پولیس اس سے ایک کوہیجن ڈیویلپ ہوتی تھی ایک برادرہوڈ جسے کہتے ہیں جسے پیٹی بھائی بھی تو کہتے ہیں اس طرح ایک فوج میں اور پولیس میں کوہیجن بھی آتی ہے آپ کا انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے ایکسٹرنل کا بھی حل ہوتا ہے کچھ اس قسم کے موڈل پہ کبھی بات ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہمیشہ سے فوج اور حکومت کے درمیان ریفٹ رہی ہے آج کل وہ مسئلہ نہیں ہے اب جب پولیس کو بھی آپ فوج کے ساتھ ڈفٹیل کر دیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ تو پھر اگین پولیٹکس ہو گئی نا ہم تو اسے ایک ایک ایفیکٹیف فورس بنانے کے لیے ایک پریکٹیکل بات کریں پولیس کے پاس اچھی اکیڈمیز بھی ہیں اور خود سے بھی ٹریننگ دے سکتے ہیں پولیس کے جوان اکثر آرمی کی فسیلیٹیز میں بھی خاص طور پر ٹیرزم کے حوالے سے ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں اور فوج کے بہت سے جو ریٹائر ینگ انسٹرکٹر ہیں فوج میں کافی ینگ ایج میں افتر ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ پولیس کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو ٹریننگ میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے ٹریننگ میں پولیس والوں کو زیادہ طور پر ہمارا ٹریننگ کیا ہے پہلے نو ماہ کی کانسٹیبل کی ٹریننگ ہوتی تھی اب چھے ماہ کی کر دی گئی ہے چھے ماہ میں بھی تین ماہ اس کو سکھایا جاتا ہے جلال پڑھایا جاتا ہے بقایا تین ماہ جو ہے وہ پاسنگ اوٹ پریڈ کی تیاری کے جناب چیف منسٹر نے آکے سروٹ لینا ہے لہذا اس موقع پر کی تیاری میں تین ماہ سرمونیل سی لگ رہی ہے اس میں مطلب تین ماہ میں کیا لاؤ سمجھاتا ہوگا سرم جو اصلی بیسک چیز ہے کانون وہ نہیں بتایا جاتا یہ اس میں کمی رہ جاتی ہے اور بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آپ کا دائرہ کار کیا ہے کہاں آپ نے ریڈ لائنز کہا آتی ہیں جو آپ نے کراس نہیں کرنی جس طرح ایک سٹیزن کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح ایک لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی لائنز ہیں جس سے آگے آپ نے نہیں جانا مجھے بریک لینیے سر we'll be back after a short break ہم آئے ساتھ رہیے گا Welcome back to top stories عمر بجٹ آگے ایک دفعہ پھر وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو صرف ایک reform سمجھیں this is not even a budget لیکن بارال stock exchange میں کچھ positivity اور boom بھی دکھائی دے رہا ہے اور سمجھائے جا رہے کہ چھوٹا تاجر ہے اس کو کافی فائدہ ہوگا اور یہ گورنمنٹ as a policy شاید ease of business پہ زیادہ focus کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے near future میں یہ کہا ہے کہ جو main budget آئے گا تب تک ہم راہ ہم بار کرنا چاہتے ہیں کہ باہر سے direct investment جو ہے وہ آنا شروع ہو تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے اس بالکل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ stock exchange وہ کسی ملک کی معاشی ترقی کا پیمانہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت ڈیپیٹبل بات ہے شوکت عزیز کے دور میں کراچی stock exchange مماری stock exchange سے اوپر نکل داتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان انڈیا سے اگر نکل گیا ہے تو یہ ایک اور بیعث ہے اس میں اب دیکھیں کہ ہمیں بالکل جو کل بجٹ پیش ہوئے ہیں ایک ایسا انڈیکیٹر تو ہے نا جو میکرو لیول پر اثر نہیں ہوتا میکرو ہوتا ہے اچھا اس میں بات یہ کہ دیکھیں بالکل ہمیں جو کل بجٹ پیش ہوئے ہیں اس میں کئی ایسی اچھی باتیں ہیں جن کو ہمیں سرانا چاہیے جیسے small اور media لیول کے انٹرپرائز جو لیول پر بینک سے لون لے کر کروبار کرتے تھے ان کو اپنے منافع پر بینک کو پینٹس پرسنٹ کا ٹیکس دینا پڑتا تھا اب وہ کم ہو کر بیس پرسنٹ کے لگ بگ ہو گیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس کے لیے راو میٹریلز کے ون فیفٹی ایٹمز جو استعمال ہوتے تھے ان پر ریگلویڈی جوٹی ختم کر دی گئی ہے اسی طرح آپ دیکھیں جو رینیول انرجی کے کئی ایسے ایٹمز تھے خاص طور پر یہ جو شمسی طوانائی اور ہوا کے ضرور پر بجلی پیدا کرنا اس کے ایٹمز پر کافی حد تک ریلیف دی ہے تو یہ ایک اچھے بات ہے نظر آئی لیکن وہی جو معیشت کی بنیادی بیماری ہیں جو ہماری پاکستانی معیشت کے بڑے مسائل ہیں جیسے ابھی ہم پچھلا حکومت چھوڑ دے وہ تو میاں خان نان تھا یا زندہ جو بھی تھا ابھی آپ دیکھیں کہ ایف بی آر کا چھے ماہ کے اندر 176 ملین روپے کا خسارہ ہے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد چھے ماہ ہے نا یہ پانچ ماہ ہوگی اس عرصے کے دوران اس سے پہلے میں نہیں کہہ رہا ہوں آسد عمر تو کہتے ہیں کہ ہم جو بہت ایک ڈیڈلی سٹیٹ تھی اس سے نکل آئے ہیں نہیں تو پھر یہ 166 ارب کا خسارہ کیوں ہیں ان کے پڑے دور میں پانچ اصل میں آپ دیکھیں ابھی یہ ساتھ تک مجبور ہے کہ سٹیٹ بینک نے انویسمنٹ بانڈ سیل کیا ہے اور اس کے لیے وہ تین سال کے لیے کرزہ لینے کے لیے 13.3% وہ سوت پر جا رہے ہیں اس کا مطلب کہہ ہے کہ آپ کا پانچ سو ارب کا ڈیپت ہو جائے گا آپ یہ دیکھئے کہ بجلی کی چوری کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے یہ تو تھا یہ ایک ری فارم بل نا اس میں تو ہم اتنی بڑی بڑی جو آپ جن انڈگیٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں میں صرف کروں جو اس حکومت میں جان رہی ہیں پہلے 1100 ارب خسارہ تھا اگرس تک اب وہ پدرہ سو ارب ہو گیا بجلی کا بے گرسی کرزے کی بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے نا پیڑنٹ شپالٹی نون لیک ان کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پیڑنٹ شپالٹی کے دور میں اوستن اوستن نزانہ پانچ ارب کا کرزہ بھڑا تھا سابر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں سابر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو لگ رہے کہ چیزوں کو آئرن آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نوویمبر میں ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پیس نہ جانا پڑے دیکھیں جو کل یہ جو سپیچ تھی آسد عمر کی اس کو ذرا دو مہینے پہلے ہو جاتی تو اس وقت اکانومی سنبل جاتی اب اس میں ایک تو خاری ہے وہ جو اگزیمشن دی ہے انہوں نے ٹیک سے کسی فرنچائزیز کو نئی سپورٹس کی بہتری کے لیے اس میں لوگ پھر کہیں گے کہ جنگیر ترین کے بیٹے نے ملتان سلطانز خریدی ہے ان کو ٹیکس ریبیٹ دیا گیا دیکھیں مجھے نہیں پتا کونسی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ تجرباتی طور پر راو مٹیریل پر ڈیوٹی زیرو کریں ایک سپورٹر جو ہے اس کو ایک انسینٹیو اور دیں دیویویشن کوئی بڑا انسینٹیو اس لیے نہیں ہے کہ ڈیویویشن سے پر ایپورٹ بھی مہنگی ہوتی ایک سپورٹر جو ہے اس کی کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس پڑ جاتی ہے وہ کمپیٹ نہیں پاکر پاتا باہر کی ممالک میں انڈیا چائنا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کے سامنے ہاں ان کو چیک کریں کہ ایک سپورٹر کو کہ پچھلے دس سال میں اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ کس نے کسٹمز اور ایف بی آر بغیرہ کے ساتھ مل کے کی یہ بھی اکاؤنٹی بیلیٹی کا روخ ہے اس میں اربوں روپیہ آپ کو ملیں گے دوسری بات ہے دیکھئے ریمیٹنسز اس کا بہت اہم جوز ہوتے ہیں اگر ایک سپورٹ نہیں بڑھ لے کم از کم ریمیٹنسز کو کانفیڈنس بیلڈنگ کے ذریعے بڑھائیے یہ ستنہار اب کام ہوگا کیونکہ ایک سپورٹس پلاس ریمیٹنسز اور مائنس ایمپورٹس جہاں تک ٹریڈ بیلنس کی بات ہے ایمپورٹ اور ایک سپورٹ کا جو فرق ہے چالیس ارب ڈالر سے یہ ابھی مجھے کوئی جلدی میں کام ہوتا نظر نہیں آرہا تاہیر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے آتے ہی جو بیسک سٹیپس لی ہیں میں اس لیے بیسکس کی بات کر رہی ہوں کہ it is too early to expect from them کہ جو انہیں بیگج میں ملا ہے وہ اس کو ریورس کر دے اور ہماری اکانومی کہیں سے کہیں پہنچ جائے do you think کہ کوئی سٹراتیجی کل کی ان کی سپیچ میں کوئی ڈائریکشن نظر آئی ہے دیکھیں میں کوئی فنانس کا یا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن بہرحال جو کمی جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ٹیکس کولیکشن کی جو ٹیم ہے ہمارے ملک میں میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیکھتا کوئی ان کی اپریسیشن نہیں ہے یہاں ویسے اپنے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں اچھے نیچلے لیول کے انسپیکٹرز ہیں بلکل ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن کبھی کسی نے ان کی اپریسیشن نہیں کی ان کو بلکہ بار بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے سینئر افسر میں دیکھتا ہوں ان کے ٹیکس میں بھی بیوروکریسی اسی طرح ہے بلکل باقی داروں میں ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم ادھر کیا لینے چلے گئے ہو ادھر کیوں گئے تو ضرورت میں اس چیز کی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم ریونیو کولیکشن میں مات کھاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم لوگوں سے صحیح جو ڈیزارو کرتے ہیں لوگ جو جنہوں نے بہت کچھ کمار رکھا ہے اور سب سے کریں ان سے ہم ٹیکس نہیں کولیکٹ کر پاتے بلکل تو ہمیں اس ٹیم کو اپریشیٹ کرنا اور اس کو تگڑا کرنا ہوگا اس ٹیم کو ہم پولیس افسروں کے نام سن لیں گے اور کسی ایسی کا سن لیں گے کوئی اور فوڈ کے کسی افسر کا لیکن جو نیچے لوگ گراؤن میں جا کے کام کرتے ہیں ٹیکس کولیکشن والا کوئی ہیرو ہمیں نظر نہیں آئے گا میڈیا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ریونیو بڑے اور پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو تو ہمیں اس ٹیم کو مضبوط کرنا ہوگا اور کیا ہی اچھا ہو کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کے بیوروگریٹس سے خطاب کیا تھا اسی طرح ہر صوبے میں جا کے جو ٹیکس کولیکشن کے لوگ ہیں نیچل لیول کے انسپیکٹر لیول کے ان سے خطاب کریں اور انہیں بتائیں کہ اس وقت کتنی ضرورت ہے ان کی کوشش کرنے کی اور ان کی حوصلہ افضائی کی جائے میڈیا بھی ان کی حوصلہ افضائی کریں جو ٹیکس کولیکشن تاہر عالم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا صاحب آپ کا بہت شکریہ عمر جعوید آپ کا بہت شکریہ یہ جو تاہر صاحب نے بات کی ہے یہ یہی اصل میں بیس ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ جو اپر اس محکمے کی ایلیٹ ہوتی ہے اس میں چینجز کر کے سمجھتی ہے کہ ابھی نیچے بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب تک آپ کا پیپل ٹو پیپل اعتماد نہیں بہال ہوگا جس طرح آپ نے جا کے بیوروکریٹس سے بات کی ہے تو آپ سیونٹین سے اوپر والوں سے اگر بات کر رہے ہیں تو سیونٹین گریٹس سے نیچے والے بھی آپ کے ہی لوگ ہیں اور وہ زیادہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی جا کے بات کریں ڈائریکٹ پولیس کے نچلے افسران سے بات کریں جن کا پتہ چلے کہ اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں ان کو کہاں پرابلمز ہیں تب جا کے آپ کے ریفارمز اگر ہوں گے تو وہ ایفیکٹیو ہوں گے اگر آپ نے بھی کوئی پولیس آرڈر لانے اور اس کے بعد اس کو کامپرمائز کر دینے کیونکہ آپ کے الائز نہیں چاہتے کہ پولیس آپ کے کنٹرول میں سے نکلے تو پانچ سال کیا آپ کو دو ٹین یورز بھی مل جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ